امام انیفہ کا بچے کی مدت رضا دھائی سال اور ان لوگوں سے تفصیلی بیانتوں میں کسی وقت کروں گا وقت بہت ہو گیا ان سے اتنا کہیں کہ اس قرآن کی آیت کو پورا ہی پڑھ لیتے آگے قرآن میں آرہا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَازِمْ مِنْهُمَا مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں اس کے فات عقیب کے لیے آتا ہے یعنی اس کے بعد کے لیے آتا ہے اصل فا میں یہ کہ اگر آپس کی رضا مندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے دو سال تک تو دودھ پلائیں اس کے بعد آپس کی رضا مندی سے چھڑوانا چاہیں تو دو سال کے بعد دودھ پلانا اگر حرام ہوتا تو پھر آپس کی رضا مندی سے چھڑوانے کا کوئی مطلب بنتا نہیں آری میرا خالبہ نہیں آری قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ کہیں نہیں ہے قرآن میں فَإِنْ فَا کی جو اصل وضع ہے وہ ہے تعقیب مال وصل فا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کے بعد جب بوسرا کام ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جانی زیدن میرے پاس زید آیا فا عمرن اس کے بعد کون آیا عمر فوراں بعد فا کی اصل وضعی ہے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اصل وضعی ہے تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں فا فا کا مطلب کیا ہوا پھر اس کے بعد دو سال یعنی اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ دو سال کے بعد ان ارادہ میاں بیوی دونوں مل کے اگر آپس کی رضا مندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی چھڑوا سکتے ہیں تو اگر دو سال کے بعد پلانا قرآن کی اس آیت سے حرام ہونا ثابت ہوتا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ آپس کی رضا مندی سے چھڑوا سکتے ہیں بلکہ اب تو آپشن ختم ہو گیا نا جو لوگ اس آیت کو امام انیوہ خلاف کر رہے ہیں یہ آیت ہی کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ان کو بیچاروں کو لفظی ترجمہ تک تو آتا نہیں ہے آیتوں کا اور بیٹھ کے بڑے بڑے آئیم آپ کے کیا کر رہے ہیں تنس کر رہے ہیں باقی فقہ حنفی میں فتوہ اسی پر ہے کہ دو سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے اس کی دوسرے دلائل ہیں میں تو صرف امام حنیفہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے بیچارے فارغ نہیں تھے جتنے آپ ان کو بولو نا یار جتنے آپ ان کو فارغ سمجھ رہے ہیں ان کے بھی دلائل ہیں باقی فقہ حنفی میں ہر بات میں امام حنیفہ کے قول پر فتوہ نہیں ہوتا اس کی وجہ فقہہ بیان کرتے ہیں بہت سارے اصول اور ذابطے ہیں بعض دفعہ امام حنیفہ کے قول کی دریل ضعیف ہوتی ہے اس لئے امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسا بھی فقہ میں بہت ہوا ہے تو یہ اندھی تخلید والا الزام ہی غلط ہے لیکن ہم عوام کو یہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ عوام کہے گی یہ والا میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑتے ہوں میں فلانے کو قول تو کون ہوتا ہے بہت تیرے کو کیا بتا یہ کام مشایخ کا ہے علماء کا ہے جو اس کو فقہ کی گہرائی کو جانتے ہیں اور اس کے دلائل کو جانتے ہیں زمانے کے حالات کو جانتے ہیں کہ تغیر زمان سے بھی مسئلہ چینج ہوتا ہے تو یہ ان کا کام ہے وہ کسی قول پر فتوہ دے دیں تو عوام پر اس کی اتباع لازم ہے لیکن علماء یہ کرتے رہتے ہیں کل کسی نے تنس کیا کہ سعودی عرب کے علماء تو کبھی ابو حنیفہ کے قول کو بھی لے لیتے ہیں اور آپ تو ابو حنیفہ ہی کو پکڑ کے رہتے ہیں یعنی وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے بعض مسائل میں امام حنیفہ کے قول کو لیا اپنے امام کے قول کو چھوڑ دی اور یہ بردر صغیر کے علماء اسی کو چپ کے رہتے ہیں خود ہی الزام لگاؤ اور خود ہی اس پہ تنس کرو بھئی حنیفہ نے بھی چھوڑا ہے ایسے ٹھیک ہے نا حنیفہ کے پاس بھی اس کی مثال ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے سعودی عرب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے وہاں کی دار وفتہ کی کمیٹی ہے علماء کی جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں مگر کہیں کہیں فقہ حنبلی کو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے ہی یہاں علماء حنفیاں ہیں مدارس میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کا قول موتبر ہوگا وہ کہیں کہیں امام حنیفہ کے قول کو بھی بولو بھائی فتاوہ عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی کتاب ہے لکھی گئی ہے برے صغیر میں اس میں جگہ بہت سارے مسائل میں امام حنیفہ کے قول کو ترک کر دیا ہے بلکہ بعض تو مسائل میں تو اصول ہے کہ یہاں امام حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں جائے گا موسیقی موسیقی